ہیلو ایوری ون ویلکم ٹو مائی چینل کمپیٹیشن ٹپس بھائی آل کمار آز ہم کر رہے ہیں ایک فیموس پویم ٹو اسکائی لاغ جسے لگائے پی بی شیلی نے اس کے کچھ امپورٹنٹ کیوشن انزرز اور میں نے کچھ وہ کیوشنز بھی اس میں انکلوڈ کی ہیں جو تی جی تی اور پی جی تی میں پوچھے گئے ہیں پہلے میں نے وہ کیوشنز لیے ہیں حالانکہ کچھ پارٹس یہ کیوشنز کا اس پویم سے ریلیٹڈ نہیں ہیں پر یہ کیوشنز از ای پو جو انکلوڈ کیا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیوشن فرسٹ سیلی ڈروٹ ای پیمپلیٹ ایٹ آکسفورڈ تی نیسیسٹی آف ایتھیزیم بائی ہوں واز ہی انسپائر چیلنج جو رکھا تھا یہ نیسیسٹی آف ایتھیزم جو تھے وہ کس سے انسپائر تھے ای کانٹ بی ہوں سی برگرسن برگسن اور ڈی ہے کٹ تو ان میں سے کون سا ہے کانٹ ہے یا ہیوم ہے یا برمنسن ہے یا کیت ہے تو اس کا صحیح جواب اپشن بی ہوں وہ ہیوم سے انسپائر ہو گئی ہے انہوں نے لکھا تھا نیسیسٹی آف ایتھیزم تو اپشن بی اس کا صحیح جواب ہے نیکس کیوشنز کیوشن نمبر سیکید ہوں روٹ کس نے لکھا ہے نیسیسٹی آف ایتھیزیم ای آسکر وائل بی بائیرن سی کرسٹوفر مالو اور ڈی شیلی تو یہ سیمپل صحیح جواب جواب ہے وہ لڑی ڈسکس کر چکے ہوں پہلے کیوشنز میں تو پی بی شیلی کا ہے اپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے نیکس کیوشنز کیوشن نمبر تھرڈ شی روٹ شی روٹ ایڈونیسس اے تھرینوڈی پیسٹول ایلیجی اور ڈی ایٹھ آف ایتھ آف کس کی یعنی جو ایڈونیسس جو اس نے لکھا تھا وہ کس کی پیسٹولوجی ڈی ایتھ پہ لکھا گیا تھا جہن کیٹ بی ورڈسورٹ سی گالریج اور ڈی بائیرن تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن ایک جون کٹ یعنی جون کٹ کی جو مرتی ہوگی تھی اس کے اوپر یہ پیسٹرالالجی پی بی شیلی نے لکھا تھا جس کا نام تھا ہے ایڈانیسس تو اس کا اپشن ای صحیح ہے نیکس قیشن نمبر فور شیلی ایڈانیسس اس سیڈر ایڈانیسس کیا ہے ایڈریڈی بی این اپک پویم سی ای پیسٹرالالجی اور ڈی ای پویم ان بلینک وائس تو یہ ایک پیسٹرالالجی اوپر آیا ہوا ہے کیا ہے وہ پیسٹرالالجی لکھئی گئی تھی تو اپشن سی اس کا صحیح جواب ہے نمبر فائیف یہ لائنیں کس نے لکھیں ہیں تو یہ لائنیں لکھیں ہیں اپشن بیس کا صحیح جواب ہے اپی بی شیلی کے لئے لائنیں لکھیں ہیں اپشن بیس کا صحیح جواب ہے نیکس قیشن سکیشن نمبر سکس اپشن بیس کا صحیح جواب ہے اپشن بیس کا صحیح جواب ہے اپشن بیس کا صحیح جواب ہے نیکس قیشن سکیشن نمبر سیون ویچ اوپ دیس پویم بائی شیلی ایز ریٹن ان بلینک ورس بلینک ورس میں پی بی شیلی کے لئے لکھیں ان میں سے کون سی پویم ہے اے دا بیچز آف ایٹلس بی ہیلرس سی دا ترمت آف لائف یا دی دا سی سی تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ اپشن ڈی دا سی 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 اس کا صحیح جواب ہے نیکس قیشن سکیشن نمبر ایٹ ویچ ون او دا فولوئنگ پلیز ان بائی دا شیلی دا بروڈر دا سی سی دا ہاؤس آف ایسپن اور ڈی ہے منفرڈ یہ جو ان میں فولوئنگ ون او ایک پلی ہے شیلی کا وہ کون سا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن بی پیچھنے اپشن میں بھی تھا یہ دا سین سی یا دا سی سی کہہ سکتے ہیں اپشن بی اس کا صحیح جواب ہے نیکس قیشن سکیشن نمبر نائن ویچ او دیز وز ریٹن بائی شیلی ای دا فور تیجز آف پویٹری بی ڈیفینسی آف پویسی ای دیفینس آف پویٹری یا دی پویٹری ان انارکی یہ قیشن بھی کافی امپورٹنٹ یہ اس کا صحیح جواب ہے جو شیلی نکید اس کا نام ہے ای ڈیفینسی آف پویٹری اپشن سی اس کا صحیح جواب ہے نیکس قیشن سکیشن نمبر ٹین پرو میتھیس آن باؤنڈ جو یہ ہے پرو میتھیس آن باؤنڈ کیا ہے ایک پویٹک ڈراما بی لیریکل ڈراما سی ورسیس پلی ای ڈری ڈرامیٹک سٹائر تو یہ ہے اپشن بی اس کا صحیح جواب ایک لیریکل ڈراما یعنی کی پرو میوت پرو میتھیسیس پرو میتھیس جو ہے ان باؤنڈڈ وہ ایک کیا ہے ایک لیریکل ڈراما ہے اپشن بی اس کا صحیح جواب ہے نیکس قیشن سکیشن نمبر الیون دہ ٹائٹل آف شیلیز انکمپیٹ ڈریم ایلرگی کیا ہے وہ ای دہ ٹرین ٹاف لائف بی پیٹر بیل دہ تھرڈ سی جو سی اپشن ہے وہ اپیس آئی ٹی اپیس آئی ٹی ڈی آن اپیس آئی ٹی ڈی آن یا ڈی آئیڈونیس تو انکہ انکمپیٹ ڈری ایلی ایلی کون سا ہے پیوی شیلی اور یہ دو بار کیوشن سال سے آ چکا ہے کافی امپورٹنٹ تو اس کا جو صحیح ہے وہ اپشن آف لائف یعنی پریسن سا جیون کی اپشن ایس کا صحیح جواب ہے اس کا نیکس کیوشن کیوشن ایلرگ دکھ یا سیڈنس چھپی ہویا کس کی فیمس لائن ہے ایک ایلی بی ورڈ سی 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 آل او ڈی نن آف آف آو لی اپشن سی 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 بیوی شیلی یہ فیمس لائن ہے نیکس قیشن قیشن نوبر تھرٹین اب یہ قیشن اوپر والے تھی بائیوگرافی سے اس لیے میں اس میں انکلوڈ کی تھی اب جو قیشن آئیں گ وہ ڈاریک پویم سے ریلی ہے کیوشن رب تھرٹین رین اوی اوی فلاور اس فریز اپیر یہ فریز جو رین اوی اوی فلاور یعنی بارش جو ہن فلو میں جان لائے جان جاگ اٹھتے ہیں کس کا فریز سی او هو ہے ہر wherein we feel there is some hidden want option a is کا صحیح جواب ہے next questions question number 15 two lovers but never knew love dash set it stately a sad b happy c flesh or d joy تو اس کا صحیح جواب ہے option a sad اس میں sad آئے گا love said stately question number 16 walking or asleep two of dust must dim a peace b life c pleasure d death تو اس کا صحیح جواب ہے option d death two of death must dim option d اس کا صحیح جواب ہے next question question number 17 we'll look before and after and pine for what is not this stanza is very popular these appear in a to skylark b the cloud c or to the west wind or d the revolt of islam so اس کی جو فیموس لائنے ہیں یہ to skylark کی ہیں we'll look before and after and pine for what is not یہ skylark کی فیموس point option a اس کا صحیح جواب ہے next question question number 18 strains of unpremeditated art unpremeditated art جو ہے جو ہے مطلب جو یہ پہلی جو سٹینزہ اس کی last لائنے ہیں یہ strains of unpremeditated art is the phrase that appear کس کی ہیں یہ پوئن to skylark be the cloud sea was to the best wind or the revolt of islam جیسے میں نے بتائیے to skylark is option is کا صحیح جواب ہے first paragraph یہ last لائنے ہیں strain to unpremeditated art next question question number 19 to skylark is a shall poem written in spring of a 1820 b 1821 c 1822 d 1823 تو یہ کون سے سال میں یہ لکھی گئی تھی تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ option 1820 1820 میں یہ poem لکھی گئی تھی p b shale کے دوارے to skylark option is کا صحیح جواب ہے next question number 20 to skylark consist of a twenty day stanza of five line each b twenty one stanza of four line each c twenty one stanza of five line each d none of these تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ option c کیونکہ to skylark جو point of which stanza کی ہے اور ہر stanza میں پانچ line ہے تو option c اس کا صحیح جواب ہے question number 21 the first four line each stanza to a sky lark r جو پہلی چار line ہے یعنی ہر stanza میں پانچ line ہے تو جو پہلی چار line ہے وہ کیا ہے a trochoic trimeter b trochoic hexameter c trochoic monometer یا none of these تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ option a ہے trochoic trimeter ہے اس پہلی چار line ہے وہ trochoic trimeter next questions اب یہ اس کی کی کیونکہ پاتھ 3 four line کی بات پوچھ رہے first four line each stanza of sky lark is a pentameter b a alexandria alexandrian b c hexameter d none of these تو جس کا صحیح جوا option b alexandrian ہے جو first four line stanza میں اس کا علاق ہے alexandrian option b کا صحیح جواب ہے next questions question number second اب یہ کہہ رہا ہے کہ alexandrian is alexandrian کیا a i'm big monometer b i'm big hexameter c i'm big tetrameter d none of these تو یہ ہے option b کا صحیح جواب i'm big hexameter alexandrian اوپشن b اس کا صحیح جواب ہے next question number twenty four the rhyming scheme of each stanza in a skylark جو skylark کی کون سی a a b a b b b b c a a b b b d b a b a b b so skylark کی جو صحیح rhyming pattern ہے اس کا جو صحیح جوا option a a b a b b option a is کا صحیح جواب ہے here i mean skylark question number twenty five to a sky lack is rich in the sky lack point is rich and is a pessimism b hope c imaginary or d negativity so this is images which is rich because sky lack different images made poor can create a بہت سارے چیزوں سے compare کر تو image ہمارے سامنے رکھتا ہے option c is ka صحیح جواب ہے next question is question 26 the poet asks the sky to teach him even half of it is who کہتا ہے کہ مجھے سکھا دو مجھے بتا دو آدھا ہی بتا دو تو وہ کیا ہے a sorrows b hops c gladness یا done d ہے none of these تو جو اس کا صحیح جواب c gladness وہ poet جاتا تھا کہ gladness سکھا دے آدھا ہی صحیح پر سکھا دی option c is کا صحیح جواب ہے next questions question number 27 the sky lark music is better than all music and all a world b universe c sweet thing d poetry تو جو کا صحیح جواب poetry ہے option d کا صحیح جواب matter جو کا music ہے is the sky lark music better than all music and a poetry جو بھی poetry is جو بھی music ہے اس سے بھی خوبصورت ہے sky lark کی music بہت زیادہ اس سے better ہے ہر چیز کو compare کر اس کو ہر میک sky lark کو better بتا ہے poet میں option d poetry next question is question number 28 the point calls sky lark the poet calls sky lark scrawler of the ground b hatter of the mankind c lover of the ground d none of these so this is correct option a scrawler of the ground poet نے اس کو بلا آئے next question question number 28 the sky lark hides and the poet also hides in the light of thoughts be feelings c idea or d none of these تو اس کا صحیح جواب option a thoughts جیسے sky lark چھپا ہوا ہے اور poets بھی چھپے ہوتے اپنے thoughts میں اس thoughts سے وہ کیا کرتے ہیں ہاں ایمز نکالتے بھجن نکال بھجن اپنے دنیا کو سناتے ہیں جس سے کچھ آشا جگتی ہیں اور وہ کچھ positive رہتے ہیں تو اس طرح جیسے sky lark چھپا رہتا ہے ہمیں دیکھتا نہیں پوئیٹ کیسے چھپا رہتا ہے اپنے thoughts میں option ہے اس کا صحیح جواب ہے next questions question number 30 اور whom does the point call blitz pit یہ پہلی ہی پوئیم کی فرس لائن blitz pit کے سے کہا گیا a the west wind b to the sky lark c both are correct b both are wrong تو blitz spit کہا گیا to sky lark کو کہا گیا اس چھڑیا کو کہا گیا option b کا صحیح جواب ہے question number 31 the sky lark flies high in the sky light یعنی کی کیسے اٹھ جاتی ہے a cloud of smoke b cloud of fire c cloud of balloon d cloud of smoke تو اس کا صحیح جواب ہے ایک cloud of smoke یعنی کی نہیں سوری اس کا صحیح جواب option b ہے کیونکہ cloud of fire cloud smoke سے کہا گیا لیکن cloud of fire کیونکہ وہ ایک وہ number 32 the sky lock so so high that the poet fails to see it but he is able to hear it a shrill delight b shrill shong c shrill cry d none of these تو اس میں کیا ہے option is shrill delight مطبع اس کے آواز نہیں سن پاتا کیونکہ ہائی اور اونچی اور اونچی جلتی ہے تو shrill delight اپنے خوش ہے delight موڈ میں option ہے اس کا صحیح جواب ہے اور آج کا last question number 33 what does ring with the voice of the sky lock جو ring ہے کیسی ہے sky lock کی کی کہاں تک پہنچ رہی ہے اس کی آواز a the earth and heaven b the earth and air c the hell and hell and heaven or d the universe تو جو اس کا صحیح جواب ہے option b the earth and earth to earth to the questions to the sky lock ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں دو پارٹ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئے topic کے ساتھ تب تک کے لیے nice day